اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گوڈ اینڈ بیٹ کی توجہ اپنی طرف مول لی لوگ ان پرسرار اسٹرکچرز میں دلچسپی لینے لگے کہ آخری آئے کہاں سے ہیں اور انہیں یہاں کس نے نصف کیا ہے کیا یہ کسی انسان کا کام ہے یا کسی خلائی مخلوق کا اشارہ ہے دوستو اتداء میں تو ان اسٹرکچرز کو خفیہ رکھا گیا لیکن زیادہ دے تک ان کو خفیہ نہیں رکھا جا سکا فرنڈز کیا یہ اسٹرکچر محض لوہے کے معمولی ٹکڑے ہیں یا پھر کوئی بہت کارامت چیز دوستو آج سے تقریباً پچاس سال پہلے ایک مووی 2001 اے سپیس اوڈیسی بنی تھی اس مووی میں ایسے ہی پرسرار مونو لیت کو دکھایا گیا تھا اس مووی میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انسان ان مونو لیت کے نمودار ہونے کے بعد ترقی کرنے لگتے ہیں مونو لیت کے نمودار ہونے کے بعد انسان ایک سے دوسری ترقی کی سفر کی طرف بڑھتے ہیں اسی طرح ایک دوسری فلم بھی بنائی گئی جس میں اس سے ملتے ہلتے کچھ اسٹرکچر دکھائے گئے اس مووی میں دکھایا گیا کہ کس طرح لوگ ان اسٹرکچرز کے ذریعے سے ایلین سے رابطہ کرتے ہیں یہاں تک کہ اس دنیا میں اتنے آنے کا مقصد بھی دریافت کر لیتے ہیں دوستو کچھ لوگ ان اسٹرکچرز کو سٹار گیٹ کا نام بھی دیتے ہیں سٹار گیٹ یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہونے کا راستہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹرکچرز دوسری دنیا میں داخل ہونے کا راستہ ہو انسان ان کے ذریعے دوسری دنیا میں داخل ہو جائے دوستو یہ مونو لٹ زیادہ تر ایسی جگہوں پر نمودار ہوئے جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی جیسے کہ سہراہ پیابان وغیرہ ہو سکتا ہے کہ ان مونو لٹ کو وہاں ایلینز نے ہی لگایا ہو انسانوں سے چھپ کر دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مونو لٹ کسی مووی کا ٹریلر ہوں یعنی کسی مووی بنانے والے نے اپنی مووی کو ریلیس کرنے سے پہلے ان مونو لٹ کو ایسی جگہوں پر لگا دیا تاکہ لوگ اس کو دریافت پہلے کر لیں اور پھر بعد میں جب انہی اسٹرکچرز پر مووی مندر عام پر آئے تو لوگ اس مووی کی طرف فوراں متوجہ ہوں اور انہیں وہ مووی دلچسپ بھی لگے اور ہو سکتا ہے کہ اسی مووی کے اینڈ میں یہ دکھایا جائے کہ یہ اسٹرکچر آخر کس نے اور کیوں لگائے ہیں اپنی مووی کو سکسیسفل کروانے کا یہ آئیڈیا کافی نیا اور کامیہ بھی ہو سکتا ہے دوستو یہ مونو لٹ آخر اتنے مشہور کیوں ہوئے ان لمبے دھات کے ساتونوں میں آخر ایسی کیا بات تھی کہ یہ اتنی جلدی دنیا بھر میں مشہور ہو گئے اس کے پیچھے وجہ ہے ان مونو لٹ کا اچانک غائب ہو جانا یہ ایک جگہ دکھائی دیتے ہیں اور پھر کچھ ہرسے میں وہاں سے غائب ہو کر ایک دوسری جگہ دکھائی دیتے ہیں یہ بات کافی حیران کون ہے آخر کون ان مونو لٹ کو ایک جگہ نصب کر کے اگلے ہی دن یا کچھ دن کے بعد مہاں سے غائب کر کے ایک دوسری جگہ نصب کر دیتا ہے اسی بات نے لوگوں کے دل بھی توڑے جب ان کے سامنے کچھ عجیب سچائیاں آئیں جیسے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی کوئی شرارت ہو کوئی لوگوں کے ساتھ پرینک کر رہا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مونو لٹ کسی مجسم ساز نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہو اور پھر انہیں ان بیابانوں میں نصب کر دیا ہو اور فرینڈز ایسا ہوا بھی ستائیس نومبر کو لوگوں کو پتا چلا کہ ایک مونو لٹ راتوں رات اچانک غائب ہو گیا ہے اور اس کی جگہ صرف اس مونو لٹ کی اور اس کی جگہ صرف اس مونو لٹ کی بیس رکھی تھی فرینڈز یہ بیس بتا رہی تھی کہ اس مونو لٹ کو کسی انسانی ہاتھ نے ہی غائب کیا ہے فرینڈز جون میک راکن جو کہ یوٹا کا ایک مشہور آرٹس رہ چکا ہے اسے سائنس فکشن سے بہت دلچسپی تھی وہ ایک آرٹس تھا اور کہتے ہیں کہ جون میک راکن ایسے اسٹرکچرز بناتا اور چاہتا تھا کہ وہ ان اسٹرکچرز کو ایسی جگہوں پر نصب کرے جہاں لوگ ان اسٹرکچرز کو بعد میں دریافت کریں یہ اس کی عجیب خواہش تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مونالیت اسی آرٹس کے بنائے ہوئے ہو اور انہیں ان اس کی ڈیتھ کے بعد یا ڈیتھ سے پہلے اس کے کسی قریبی دوست یا رشتدار نے نصب کیے ہو فرینڈز یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ کچھ سال پہلے شاید آپ کو یاد ہو کہ زمین میں کئی ملکوں میں کچھ عجیب سرکلز دکھائی دیئے تھے یہ گول دائرے کے آرٹ تھے جو کہ اکثر کھیتوں کے بیچ میں بنے ملے تھے اس وقت بھی اکثر لوگوں نے ان دائروں کو ایلینز سے جوڑ دیا تھا بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ کام دو آرٹسٹوں کا تھا انہوں نے یہ کام مشہور ہونے کے لئے کیا تھا فرینڈز سائنس دانوں نے ان مونالیت کو عام لوگوں سے خفیہ رکھا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر لوگوں کو ان مونالیت کے بارے میں پتا چلا تو وہ ان جگہوں میں پہنچ جائیں گے وہ جگہیں کیونکہ سہرہ اور بیابان تھی جہاں پانی اور کھانے پینے کی کمی تھی دون مٹی زیادہ تھی جگہیں دور تھی پہنچنا رہنا مشکل تھا مگر لوگوں کی دلچسپی کے جو ہی یہ مونالیت وائرل ہوئے لوگوں نے گوگل میپ کے ذریعے سے ان چکوں کو ڈھونڈ نکالا اور جان جو کم میں ڈال کر ان پرسرار مونالیت کو دیکھنے پہنچ گئے جو ان مونالیت کے ارد دیر لوگوں کی بھی رکھٹی ہو گئی یقیناً یہ مونالیت لوگوں کے لئے دلچسپ ہیں لیکن فرینڈز یہ مونالیت آبادی سے اتنی دور جہاں کھانے اور پانی کا نام و نشان نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے کس نے وہاں نصفی ہے اور کیوں نصفی ہے یہ بات ابھی تک ایک میسٹری ہے اور سائنس دان اسی کھوچ میں ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ مونالیت کس نے لگائے ہوں گے کسی انسان نے یا کسی خلائی مخلوق نے فرینڈز ویڈیو پسند آجائے تو اسے لائک کر دیں چینل کا سبسکرائب کر دیں اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ